میاں والی میں حملہ ہوا جو کہ اپنا کام بنا دیا گیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو راہ حق کے سپاہی ہیں کہ ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں ہم سکون کی نیند سوتے ہیں میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو شہید کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناتے کہ ہمارے ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے جہاں پر مہنگائی خوشربہ مہنگائی بجلی کے بل گیس کے بل اشیاء قرد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں معیشت زبو حالی کا شکار ہے اور اس پر یہ دہشتگردی جو ہے یہ انتہائی تشویشناک مرحل ہے پاکستان کے لیے لیکن پاکستانی قوم نے ہمیشہ چاہے وہ سیلاب ہوں چاہے وہ دہشتگردی ہو ہم نے مقابلہ کیا ہے حالات کا جس طرح ضرب العظم اور غد الفساد میں ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا اور مجھے اب بھی یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا اور انشاءاللہ محمد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ سے معیشت کو ٹھیک کریں گے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گے دن رات محنت کریں گے اور آج جو غریبوں کا جو مسئلہ ہے مہنگائی اور بے رزگاری اس کو اولین ترجیح دیں گے انشاءاللہ یہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پورے حکومت میں جو غریبوں کے لیے پیکجز متعارف کروایا تھے کیا آئندہ بھی اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہوگی ریلیف کے حوالے سے کیا کہیں گے میرے ہم نے دو سو عرب کی آٹے پر سفشلی دی تھی اور پورے پنجاب کی بارہ کروڑ عوام کو جو ہے وہ آٹا سسے دامو دیا تھا اللہ نے ہماری مدد کی اور آج میں پھر دورہ دیتا ہوں کہ سو یونٹ تک مفت بجلی کا پورا ہموق ہو گیا تھا میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور چند دنوں میں لوگوں کو ہم وہ ریلیف دینے جا رہے تھے لیکن وہ پسند ناپسند کی نظر ہو گیا اس کو روک دیا گیا آج اس دور میں اگر سو یونٹ عام آدمی کو پورے پنجاب میں مفت مل رہا ہوتا تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتنا بڑا اس کے لئے ریلیف ہوتا انہوں نے کینسر کی دوائیاں لوگوں پر بند کر دی مفت ہم نے اللہ کے فضل سے آ کر کینسر کی اور عام دوائیاں پورے پنجاب کے اضلاع میں مفت کی تو یہ سیاست جو ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے لیکن اگر مخلوقِ خدا کی خدمت جو ہے وہ نیت ہو سیاست کے پیچھے تو یہ سیاست عبادت سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو پاکستان مسلمی نون نواز شریف صاحبی قیادم میں لوگوں کو بھرکور لریف دینے کے لئے پوری کابش کرے گی اگرے آپ سوال کے حال ہے عالمی دنیا کی اسرائیل بمپاری کر رہا ہے فلسطین کی اوپر دکھتا ہے فلسطان کا فرض ہے کہ نہ صرف ان کی مضمت کریں بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے بطور مسلمان وہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے دل فلسطینوں کے ساتھ بھرکتے ہیں اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں اور یہ ظلموں اور بربریت کی جو داستان نقم کی جاری ہے اس کو فلپور ختم ہونا چاہیے جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے اور تمام ممالک کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اس میں اپنا فعال کردار ادا کریں اس میں مسلمک ڈون کیا لائن لینے جا رہی ہے کہ کم از کم جو سیاست میں بڑھتی ہوئی نفرد ہے اس کو غتم کیا جائے میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جننے پر متعد ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی گاڑی رک چکی ہے اس کو چلانے میں سب کو زور لگانا چاہیے سب جماعتوں کو زور لگانا چاہیے اور آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی جماعت برسر اکدار آتی ہے اس کو ایک ایجنڈا معاشی ایجنڈا پیش کرنا چاہیے اور اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے کم از کم دس سال کا تاکہ ایک معاشی سمت پاکستان کی متین ہو اصلاحات ہو اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ رلیف ملے اور عام آدمی کو رلیف تبھی مل سکتا ہے جب معیشت کا پہیا چلے گا سنتوں کی چمنیاں جو ہے وہ دھوان اگلیں گی اور نواجوانوں کو روزگار ملے گا بسرلی دور میں ریکارڈ کام ہوئے تھے بچھلے ادوار میں کیا آئندہ بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ویسے ہی ترقیاتی کام جاری گئے ہیں میرا حیل ہے کہ آپ یہ دیکھیں ملتان سے لاہور موٹر وے اسلامباد سے لاہور موٹر وے کراچی سکر موٹر وے حویلیاں موٹر وے یہ سب مو بولتا ثبوت ہیں کہ مو نے کاوش کر کر محنت کی اور ملک کو دوبارہ معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا آپ کو مثال دیتا ہوں کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی ملک میں سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شرنگ ہوتی تھی نواز شریف کی قیادت میں سب نے ملکر کام کیا اور ہم نے بارہ آزار میگا بارٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں پیدا کی پانچ سالہ دور میں یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں مسلم دی قنون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت قریباً چھے فیصد گروہ سریٹ تھا اور ہمیں جو ورسے میں جو گروہ سریٹ ملا تھا وہ قریباً دو اشاریہ سمتنگ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم دی قنون کا تجربہ ہے ایک ٹریک ریکارڈ ہے اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس ملک کو جیازم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے پوری قابش کھانے اچھا آنگل صاحب یہ بتائیے گا آنگل صاحب یہ بتائیے گا پاکستان تحریکین صاحب کو بھی سیاسی میدان میں اتران چکی ازاد ہونی چاہیے آپ پاک کے لیے الیکشن نڑیں گے دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ کے تقادے کچھ اور ہیں آپ کو یاد ہوگا جب مسلم دی قنون دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آئی تھی اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور اس وقت وہ جین میں تھے تابندس سراسل سے اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جو کیس بنے تھے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں چاہے وہ شباز شریف صاحب ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں مسلم دی قنون کی ایک ایک کر کر اللہ کی فضل و کرم سے وہ کیس جھوٹے ثابت ہوئے تو اس وقت وہ پاپندس سراسل سے اور مسلم دی قنون نے الیکشن لڑا اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں ڈکٹیں واپس کرائی گئیں کیا کیا نہیں کیا گیا امیدواروں کو زبرتسی بٹھایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قوم کے پیسے لوٹے ہیں کسی نے اس قوم کی امارت توشہ خانے سے چوری کر کر خیانت کی ہے اس کو اس کا حساب دینا چاہیے اس کو آپ انتخابات کے فری این فیر ہونے سے نتی نہیں کر سکتے ہاں سیاسی جماعتیں ان کا حق ہے تمام جماعتوں کو حق ہے کہ وہ سیاسی مدان میں اپنا کنزار ادا کریں اور پھر جس کو پاکستانی عوام جو ہے وہ منڈیٹ دے وہ حکومت میں کسی کا فیصلہ ہوتے گا آپ سمیتے آٹھ فروری سے پہلے پہلے میں کچھ جج نہیں ہوں مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب سے خلاف کسی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں انتقامی کاروائی ہے اللہ تعالی نے چاہا تو ہم سرکر ہو ہم زیادہ چھوٹا سوال ایک ہم زیادہ چھوٹا سوال ایک ہم زیادہ چھوٹا سوال